آپ سروں کے پر ایک مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا یہ باہر مشکل وقت ہے اور پھر یہ جب پلیس نے ظلم کیا تب بھی کیا اور ابھی آج یعنی کوئی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا لیکن انہوں نے ظلم کیا ٹھیک؟ یہ کوئی ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو سمجھے نا؟ وہ کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اللہ نے اتنی کامیابی دین ہی جو ان کو دی اور ان کی زندگی کیا تھی؟ کہ بڑا مشکل وقت سے وہ نکلے تھے ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ ان کی زندگی ایک جد و جہد کا نام تھا وہ اللہ کے حبیب تھے اللہ چاہتا تو ان کو پہلے دوسرے دنی مدینہ کی ریاست دے کے اور عروج دے دیتا لیکن تیرہ سال اللہ نے ان کو مشکل ترین پاک سے گزارا اس کے بعد مدینہ میں جب وہ آئے تو وہ بھی ایک تین سو تیرہ لوگ تھے لڑنے والے جنگِ بدر میں اور جنگِ اہد میں اور خندق میں بال بال بچے ہو وہ ختم ہونے لگی تھی خطرہ خطرے میں تھی لیکن اس مشکل وقت سے نکل کے دنیا کی ان لوگوں نے پھر امامت کی ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد بات میں انسانی دیتا لیکن مشکلیں اللہ کی طرف جاتی ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے مشکل انسان کو سکھاتی ہے مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا ہوا لیڈر نہیں بنتا تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ ہمیں ہمیں پس ماتا ہے مثل قرآن میں کہا میں بار بار تو میں اسماؤں گا مشکل وقت سے ہماری بہتری کے لیے جو سارا قرآن شریف ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہمیں راستہ اللہ جس کو شریعہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے کچھ ہو کوئی جیل میں چلا گیا اسے گبرانہ نہیں چاہیے یہ انسان کی اسمائش ہے لیکن جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت اور جد و جہد کرتا ہے تو پھر اللہ ان انسانوں کو اس قوم کو نبازتا ہے جس طرح اس نے مدینہ کی آمِ اللہ کہتا ہے نا کیونکہ راستے سے سیکھو تو وہی لوگ تھے ہیں حیثیت کوئی نہیں تھی کوئی ان کو پچھانی نہیں تھی ایک طرف ایک سوپر پاور دوسری طرف دوسری سوپر پاور تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگِ بدر کے گیارہ سالوں کے بعد یہ تاریخ ہے دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگِ بدر میں تین سو تیرہ تھے گیارہ سالوں کے بعد پہلے ایک سوپر پاور گرتی ہے پھر دوسری سوپر پاور گرتی ہے ان کے ساتھ تو اسے ہمیں کیا سمجھ لیتا ہے کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں امان رہتے ہیں والا آدمی کبھی گھبراتا نہیں ہے ازمائش دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے روج دے رہا ہے مجھے مضبوط کر رہا ہے تو آپ سب بھی جب ہم باہر بیٹھ ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت کا صبر سے گزارے محنت کریں اور پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے ان لوگوں جس طرح ہستے ہیں جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان بھونی میں یہ سب کے لیے آپ کے لیے سمجھنا ہے اسے گھبرائیہ نہیں کرتے کہ آج یہ وہ گیا پولیس نے ڈڑنے مار دی یہ پولیس اب کلاب کے سامنے سلوٹ مارے گی وہی لوگ جو آج فیرون بنے ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فیرون گرتے ہم نے دیکھے ہیں وہ باجوا فیرون بنا ہوا تھا سوپر بادشاہ بنا ہوا تھا وہ دم دبا کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اونچ نہیں جھوٹی ہے لیکن انسان کو اپنا راستہ جو راستہ ہمیں مانگتے ہیں ہم نماز میں کہ اللہ اس راستے پر لگا وہ راستہ نہیں بھولا چاہیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ انجی ڈیٹ سال ہو گئے فوت ہو گئی وہ ذکہ ہے کہ ساری زندگی ہے کہ پتوٹو امران خان نے اس نے حفاظت کرنی اس نے کوئی مصیب اتنا ٹائم ہوئی یہ سببک میں امڈے گئی میرا نام محسن راجہ ہے میں ناروے سے آیا ہوں کدر سے ناروے سے پاہی دو سال پاکسان رہا رہا ہوں ٹیسٹریک گجرات میں مدرسر بھائی کے ساتھ اندرکان کرتا ہوں میری والدہ کو کینسر ہوئی تھا اور شوکت خان نے ہم کو نہیں دی 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 میں انگلینڈ چھوڑکا ہوں میری شاد انگلینڈ میں بھی ہے اور میں نے کہا جب تک خان صاحب نے میں پاکسان کو ٹھیک نہیں کرتا میں نے کہیں نہیں جا میں نے پاکسان بھی رہنا ہے جی جی زلہ مومن سے شامر خان میرا نام ہے اور ساجد خان ہمارے میں نے ساوہے ہیں پندی بھی گیا ہے پشاور بھی گیا ہے میں آپ کے ایک جسے بھی نہیں چھوڑا میں کہے خان صاحب کو اللہ زندگی دے نام جی دوارہ واحد خان ہے میں ہر جگہ میں جاتا ہوں میں آپ کے دوزر برہ میں سعودیہ میں تھا وہاں پر تم نے ایکسٹین لیا تھا جل میں تھا وہاں سے جب میں آیا تھا پاکستان تو میں پیٹی آئی میں تھا پھر پچیس مائی کو میں نے بہت مطلب پلیس والنے بہت مارا بہت تحشیدت کیا کیونکہ آپ آپ ہمارے لیڈر نہیں آپ ہمارے ماں باپ ہے اور قسم سے اگر سوری پلچہ میں نے رسی گرفتاری دیتی پشاور میرے جا رہے میں نے گرفتاری اسد عمر کے ساتھ اور رسی بھی پانسی کیلے کے گئے تھے کہ رسی پانسی پر بھائی یہ بہت بہت خان خان کو مشکل ہے اور ہم میں زندہ کی جائے چیتے یہ کوئی بڑی بڑی بات آئی انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلیں انشاءاللہ کبھی فکر نہ کرو اونچ نیچ جب بھی آپ ایک جد و جہد بھی ہوتے ہیں ہمیشہ اونچ نیچ اس میں بیشت دو ہزار نو سے آپ کا سپورٹر اور آپ کا ہمیوں لیکن ایکٹیو جو ہے وہ دو ہزار ٹھارہ سے اور جب آپ وزیراعظر اس سے زیادہ ہو ہوں اس سے اس باق سے زیادہ یہ میرا دو ہزار ساتھ میں بی ٹی آئی جین کی ہیں دو ہزار نو سے دو ہزار سولہ تک ڈسٹرک جنرل سیکٹر کا ہوں ٹانگ کا ماشاءاللہ آپ کے سارے درنوں میں اور سارے لانگمار میں شرکت کی ہیں سار میری لائف کی خواہیس ہی دفعہ میں مرسد سے ملے مرسد مرسد ہی ہمارا ہمارا کبھی خان سارے نہیں لکھتے سے مرسد ہی لکھتے ہیں سار میں لوڑ دے سب تو بڑے لوٹے دے ہوتے بچوں آن چوگری آن چوگری آن چوگری آن چوگری آن چوگری جہاں میں دجرات سے ہوں اور پچھلے تیس دنگ سے ادھر ہوں انشاءاللہ آگے بھی جب تک آپ کہیں گے ان کے آری کترے تاکہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آن چوگری